بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو سمسنز کی طرف سے کی گئے ٹاپ ایٹ پریڈکشنز کے بارے میں بتایا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ستھ ثابت ہو گئی یہ اسی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے جس میں میں آپ کو سمسنز کارٹونز میں کی جانے والی کچھ مزید ریل پریڈکشنز کے بارے میں بتاؤں گی اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ ون نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں لیٹس بیگن ویورز ایک اہم ترین چیز جو ان کارٹونز میں دکھائی جاتی ہے وہ ورڈ ٹریڈ سینٹر دوہزار ایک کا حادثہ ہے اس اپیسوڈ میں جو کہ 1997 کو نشر کی گئی ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا یہ حادثہ مکمل طور پر نشر کیا گیا ہے ایک تصویر جو کہ ہومر کی بیٹی اپنی ماں کو دکھاتی ہے اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ ورڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح کی دو بیلڈنگز کھڑی ہیں اور ان کے ساتھ نو کا حنصہ بھی نظر آ رہا ہے مطلب یہ کہ پوشیدہ طور پر یہ 9-11 کو ظاہر کر رہا ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں بھی 11 ستمبر 2001 کو یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے جب ورڈ ٹریڈ سینٹر کی دو امارتیں مکمل طور پر جہاز کے ٹکرانے کے وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں ویورز اسی طرح اس کارٹون سیریز کے ایک سیزن 25 اپیسوڈ 16 جو کہ مارچ 2014 میں نشر ہوا اس میں فیفا ورڈ کپ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اس اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ جرمنی جیت جائے گا اور ان کی مخالف ٹیم نیمارت کو شکست ہوگی اور وہ ٹیم کوئی گول بھی نہ کر پائے گی اور پھر یہ ہی ہوا 2015 میں فیفا ورڈ کپ میں جرمنی تو جیت کیا مگر ان کی مخالف ٹیم ارجنٹینہ کا کوئی گول بھی نہ ہو سکا ان کارٹون سیریز کی ایک اپیسوڈ میں یہ بھی دکھا جاتا ہے کہ ورڈ کپ سے تین ماہ پہلے ایک کھلاری میان مار انجرڈ ہو جاتا ہے اور پھر یہ سچ ثابت ہوا اور اس کھلاری کو ورڈ کپ سے ٹھیک تین ماہ پہلے ہی چوٹ لگ گئی اس کارٹون سیریز کی سب سے ریسنٹ پرڈکشنز میں سے ایک پرڈکشن ڈسنی بائس فوکس بھی ہے اس کارٹون سیریز کی ایک اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ ڈسنی ٹونٹیتھ سینچری فوکس کو خرید لے گی یہ اپیسوڈ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پبلش ہوئی جس کا نام وین یو ڈش اپونا سٹار ہے اس میں دکھا جاتا ہے کہ سیمسنز کارٹونز کا ایک کریکٹر فیوچر میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ڈسنی کی بیلڈنگ پر ڈسنی آن فوکس لکھا ہوتا ہے ویورز یہاں پر میں آپ کو انفرم کر دوں کہ سودہ دسمبر دوہزار سترہ میں ڈسنی نے سچ مچ میں ٹونٹی فرس سینچری فوکس کو خرید لیا تقریباً فیفٹی ٹو پوائنٹ فور بلین ڈالرز میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوکس فلم سٹوڈیو اور فوکس کے تمام ٹیلیویجن پروڈکشن کے اساسے بھی خرید لیے تعدہ کہ فوکس ایسی بڑی کمپنی کو ڈسنی خرید لے گی ویورز اسی طرح اس کارٹون سے اس کی ایک اپیسوڈ جو دوہزار دو میں نشر ہوئی اس میں ایک پکچر بھی دکھائی جاتی ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈالرڈ ٹرامپ سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور اس دوران وہ کچھ اہم سعودی شخصیات سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ پیشنگوئی بھی تمام پیشنگوئیوں کی طرح سچ ثابت ہو گئی مئی دوزار سترہ میں صدر ڈالرڈ ٹرامپ سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں اور اس دوران وہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں سعودی والی اہد شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز اور مصر کے صدر عبدالفتر اسیسی سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک گلوپ کے گیت اس طرح سے فوٹو شوٹ ہوتا ہے جو کہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح کئی سال پہلے سیمسنز کے اس اپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا فیورز اس طرح ان کارٹون سریز کے ایک اپیسوڈ جو کہ 1990 میں نشر ہوا اس میں دکھایا جاتا ہے کہ کارٹون کا ایک کریکٹر جس کا نام بارٹ ہے وہ فیشنگ کے لئے جاتا ہے اور فیشنگ کرتے ہوئے اسے ایک تری آئیڈ فیش بھی ملتی ہے جس کا نام بلنک کی ہے یہاں پر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایسی ایک تین آنکھوں والی فیش ریسنٹی 2000 میں ارجنٹینہ میں موجود ایک وارٹر ریزور سے پکڑی گئی ہے اور یہ بھی کہ اس ریزور کا پانی ایک نیوکلئر پاور پلانٹ کا ویسٹ وارٹر ہے اور یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ نیوکلئر ویسٹ وارٹر نہ صرف پانی میں رہنے والے جانوروں بلکہ انسانوں کے لئے بھی انتہائی نقصان دے ہے ویورز یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ 2018 کے ونٹر اولمپکس میں یونائٹیڈ سٹیٹس کی ٹیم نے سویڈن کی ٹیم کے خلاق گولڈ میڈل جیتا تھا اور یونائٹیڈس ٹیم کی اس ون کے بارے میں بھی سیمسنز کارٹون نے 2010 میں پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا اس اپیسوڈ کا نام بوائی میٹس کرل ہے اس اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ اس کارٹون کے دو کیریکٹرز مارچ اور ہومر یو ایس ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے سویڈن کو شکست دے دیتے ہیں ویورز اسی طرح اس کارٹون سیریز کے ایک اپیسوڈ جو کہ سیزن 22 اپیسوڈ 1 ہے میں دکھا جاتا ہے کہ سیمسنز فیملی ٹیلیویزن پر نوبل پرائز انانسمنٹ کے بارے میں تقریب دیکھ رہی ہے اور یہ دکھا جاتا ہے کہ جگدش بھگواتی نامی ایک شخص کو ایک آنمکس میں نوبل پرائز ملا ہے اور جیسے ہی ٹی وی پر اس کی انانانسمنٹ ہوتی ہے تو سیمسنز کارٹونز کا ایک کریکٹر فوراں یہ بول دیتا ہے کہ وہ پہلے سے اس انانانسمنٹ کے بارے میں جانتا تھا کہ جگدش بھگواتی کو ہی نوبل پرائز ملے گا اور پھر یہ بات تب پروف بھی ہو جاتی ہے جب 2016 میں جگدش بھگواتی کو حقیقت میں ایک آنمکس میں نوبل پرائز مل جاتا ہے ویورز ان پریڈکشنز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کارٹونز کے آتھرز اور رائٹرز کو فیوچر کیسے معلوم ہو جاتا ہے زیادہ شبہ تو یہی ہے کہ یہ کارٹونز تجالی تنظیم الومیناتی کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ